اسلام علیکم میں آپ کو اس لیکچر میں لیٹیس انرجی کے بارے میں بتاتی ہوں جو سوڈیم کلورائیڈ کے سٹرکچر ڈسکس کرتے وقت ضروری آپ کو پتہ ہونی چاہیے بیٹے کوئی بھی آئینک کمپاؤنڈ ہو آئینز اس سے مل کر بنا ہوتے ہیں اینے پوزیٹیو سی ایل نیگٹیو مل کر اینے سی ایل بنا رہے ہیں بیٹے جب دو آئینز آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں مل کر آئینک کمپاؤنڈ بناتے ہیں اس وقت انرجی ریلیز ہوتی ہے ریلیز ہونا کسی چیز کا نیگٹیو سائنز ہی شوکت ہے اگر یہی کمپاؤنڈ میں لے لوں اینے سی ایل بیٹے ایک یہ کمپاؤنڈ ہے یہ پورا سٹرکچر ہے اگر اس کے اندر سے میں نے بانڈ کو بریک کرنا ہے آئینک بانڈ تو بیٹے مجھے انرجی دینی پڑے گی اس کو اب ریلیز نہیں ہوگی ریکوائر ہوگی تو یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا اینے پوزیٹیو اور سی ایل نیگٹیو میں تو اب یہاں ریکوائر ہوئی انرجی اور یہ پوزیٹیو سائن آگیا ریلیز کا مطلب نیگٹیو سائن رییکشن ویل بی اگزو تھرمک اینڈ ریکوائر کا مطلب پوزیٹیو سائن رییکشن ویل بی انڈو تھرمک دونوں کیسز میں ہمارے پاس لیٹیس انرجی کی ڈیفینیشن آپ دونوں کیسز میں لکھ سکتے ہو انرجی ریکوائر to break this ionic compound into its constituent ions and energy which is released for the formation of this ionic compound from its gaseous positive and negative ion is called latest energy compound بنانے کے لیے جو ریلیز ہوئی ions مل کر جو انرجی ریلیز کریں گے that will be also latest energy اور compound کو توڑنے کے لیے ان ions کو واپس بنانے کے لیے جو ریقوائر ہوئی that will be اور مزے کی بات بیٹے جو negative میں اس کی 787 value ہوگی وہی انڈو میں positive میں 787 value ہوگی تو this is the term latest energy بیٹے اور بھی کسی کو کوئی question ہو تو پوچھ لیجئے گا latest energy ionic compounds رکھتے ہیں hydration energy water رکھتے ہیں انشاءاللہ next lectures میں آپ کو ان کا difference بھی بتاؤں گی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ